موسیقی ہر قسم کی حمد و سنہ تعریف و توصیف بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لئے ہے اور بے شمار درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اس کے بعد انسان اپنی فطرت میں جلدباز اور جدت پسند واقع ہوا ہے اللہ رب العالمین نے جو انسان کو تخلیق کیا تو اس کمال شہکار میں آزمائش کے لئے اور امتحان کے لئے کچھ ایسی عادات بھی رکھی ہیں جو اس انسان کو کمزور کرتی ہیں ان میں بڑی بڑی عادت میں سے وہ انسان کا ایک جلدباز ہونا ہے اور ایک انسان کا ہر نئی چیز کو پسند کرنا ان دونوں باتوں کی دلیل قرآن مجید سے ہی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الانسان خلق حلوعا یہ جو انسان ہے یہ بڑا ہی جلدباز پیدا ہوا ہے ہر چیز کے بارے میں فوری فیصلہ تکلیف ہے تو اس کے لئے فوری حل فوری نتیجہ چاہتا ہے آسانیاں ہیں تو ان کو فورا جلدی تو یہ انسان کی کمزوری ہے کہ انسان ہر چیز کو فوری قبول کر لیتا ہے اور ہر نئی چیز کو ہر جدید چیز کو قبول کر لیتا ہے اب انسان چونکہ معاشرت کا عادی ہے تنہا اور اکیلہ نہیں رہ سکتا انسانوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے تو اس معاشرے میں جس میں ہم سارے انسان رہ رہے ہوتے ہیں اس معاشرے میں ہر طرح کے انسان ہیں نیک و بد بھی ہیں مسلمان اور کافر بھی ہیں متقی پرہیزگار اور فاسق و فاجر بھی ہیں اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ کافروں کی تعداد بروں کی تعداد فاسق اور فاجروں کی تعداد نیکوں کی نسبت متقین کی نسبت اور مسلمانوں کی نسبت زیادہ ہے کافروں کی طرف سے اور شیعتین کہ پیروکار جو انسان ہیں شرارتی اور سرکش انسانوں کی طرف سے جو چیزیں معاشرے کے اندر رائج کی جاتی ہیں متعارف کی جاتی ہیں انسان اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے ان نئی چیزوں کو فیل فور قبول کر لیتا ہے اب ہم جو ایک اسطلعہ استعمال کرتے ہیں گلوبل ویلیج کی کہ دنیا اب ایک عالمی گاؤں بن چکی ہے دنیا کا ایک گلوبل کلچر بن چکا ہے یہ ساری کی ساری دنیا وہ شرق سے لے کے غرب تک سمندر پار سے لے کے وہ سہراؤں کے کناروں تک ساری دنیا ایک ہی کلچر ایک ہی دین ایک ہی تہذیب ایک ہی مذہب ایک گاؤں کی شورت اختیار کر لی ہے اس اسطلعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ گلوبل کلچر یا گلوبل سیولائزیشن یا گلوبل ویلیج جب ہم یہ ساری ٹرمینالوجی سنتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جن انسانوں کی کسرت ہے یا جن کی طاقت ہے ان کا سکہ ان کی تہذیب ان کی سوچ ان کا نظریہ ان کا دین ان کا طریقہ وہ دنیا میں رائج ہو جائے اور جو تھوڑے ہیں یا جو کمزور ہیں کسی بھی حوالے سے وہ ان غلبے والے لوگوں کے سامنے دب جائیں تو دنیا کیا ہو جائے گی گلوبل ویلیج بن جائے گی دنیا کا ایک عالمی تہذیب اور ایک عالمی ثقافت سامنے آئے گی یہ بات کہنے والے اس نظریہ کو پیش کرنے والے وہ بڑے سہانے خواب دکھاتے ہیں کہتے ہیں جی دیکھو ساری دنیا ایک لڑی میں پرودی گئی ہے پل کی خبریں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں انسان دن کو نکلتا ہے شام کو دنیا کی سیر کراتا ہے اب تو جی سوچوں کا ذہنوں کا تہذیبوں کا دین کا ان چیزوں کا فرق یہ پرانا ہو گیا یہ فرسودہ طریقہ ہو گیا یہ قدامت پسندی ہے یہ انتہا پسندی ہے کہ تم کہو کہ بھئی نہیں اس دور میں رہتے ہوئے بھی میں ایک دین پر عمل کروں گا دیکھو جدید موڈرن نت سے نئی اجادات ہو رہی ہیں نئی سے نئی چیزیں دنیا چاند تک پہنچ گئی ہے سمندر کی تہوں تک پہنچ گئی ہے تم لوگ صرف بس ایک خول کے اندر بندو ہماری تہذیب کا ہمارے دین کا جو دائرہ ہے ہم نے اسے باہر نہیں نکلنا یہ تانہ کن کو ملتا ہے مسلمانوں کو مسلمانوں کے سوا تقریباً سارے مذاہب ساری اقوام ساری تہذیبیں اس بات پر متفق ہو چکی ہیں کہ دنیا کا اب ایک ہی نظام ہونا چاہیے ورل آرڈر کی صورت میں اس کا نام کوئی بھی رکھ لیا جائے دنیا کا ایک عالمی نظام اور عالمی دستور ہونا چاہیے اس راستے کی رکاوٹ صرف کون ہے مسلمان کیوں مسلمان ایک عام انسان نہیں ہے عام انسان کی طرح جو کہ ہر جدید چیز کو قبول کر لیتا ہے اس کو اچھی لگتی ہے ہر نئی چیز اور وہ جلدباز ہوتا ہے ہر چیز کو فوراں قبول کر لیتا ہے ایک عام انسان لیکن مسلمان عام انسان سے بڑھ کر ہے مسلمان عام انسان نہیں ہوتا مسلمان کی تربیت کے لیے اللہ نے آسمان سے قرآن بھیجا اور اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ کو مبعوث کیا کہ انسان کی ان دو کمزوریوں کا انسان کی ان دو عادتوں کا فطرتی مجبوریوں کا حل اور علاج کر کیا اس لیے اسلام نے جدت کے ساتھ ساتھ قدامت بھی سکھائی ہے ہر جدید چیز کوئی قبول نہیں کر لینا اور اسلام نے جلد بازی کے ساتھ ساتھ تحمل بھی سکھایا ان دو باتوں کے اوپر اسلام نے جتنی اپنے ماننے والوں کی تربیت کی ہے اس بات پر جتنی بیعث ہم کرنے کم ہے موضوع در اثر یہ نہیں ہے لیکن یہاں اشارہ کر کے بات آگے چلتا اسلام کس چیز کا نام ہے تسلیم کا سر تسلیم خم ہے جو مزاج ایار میں اسلام اس چیز کا نام ہے کہ میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا میں نے اپنی خواہشات اپنی مردیاں ان ساری چیزوں کو پابند کر دیا ہے اللہ کے آگے اور اللہ کے رسول کے آگے اس چیز کا نام ہے اسلام میں اس چیز کو قبول کروں گا جو میرے دائرہ دین کے اندر فٹ آتی ہوگی جو اسلام کے حدود کے اندر پوری آتی ہوگی ان دائروں سے ان حدود سے باہر نکل کر میں کوئی کام نہیں کروں گا اس پر تانہ کیا ملتا ہے دیکھو جی محدود سوچ کے لوگ یہ جو مولوی ہیں نا یہ مذہب پسند جو طبقہ ہے نا یہ بڑی چھوٹی سوچ کے لوگ ہاں میرے بھائیو اسلام واقعاتاً وہ آزادی قطن نہیں دیتا جو آزادی یو این کا چارٹر دیتا ہے اسلام جو آزادی دیتا ہے وہ بڑی ہی میرد آزادی دیتا ہے بڑی ناب تول کر کہ تم انسان ہو تمہارے اندر یہ خامی ہے کتاہی کمزوری ہے کہ تم نے بغیر سوچے سمجھے ہر نئی بات میں پڑ جانا ہے تم سوچ سمجھ کر تحمل کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنے دائرے کے اندر رہو اسی لیے ہماری ساری زندگی کس چیز پر گزرتی ہے ضبط نفس اپنے آپ کو کنٹرول کرنا قابو کرنا خواہشات اور ہوائے نفس پر قابو کرنا مادر پدر آزادی تو اسلام نہیں ہے آزادی کا جو تصور اسلام میں ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن آزادی سے کئی گناہ بڑا تصور اسلام میں کس بات کا ہے پابندیوں کا یہی چیز تقوی ہوتی ہے تقوی کسے کہتے ہیں پابند رہنا رک جانا بازا جانا کنٹرول کر لینا قابو پا لینا اپنے آپ پر یہی تقوی ہے یہی اسلام کا اولین مقصود ہے یہی بندے کو دنیا کی کام یابی اور آخرت کی نجات دے گی اب جب ہم اس گلوبل ویلیج کے باسی بن گئے ہیں اور اس گلوبل ویلیج کا سب سے مؤثر ہتھیار میڈیا ذرائع بلاغ اور دوسرے وسائل وہ انسانوں کے ذہنوں کے اوپر انسانوں کی تہذیب و ثقافت فکر و نظر اور دین عقیدے کے اوپر ان کے رسم و رواج اور روایات کے اوپر حملہ آور ہے تو ہم بچارے لوگ وہ اس کے سامنے ڈھیر ہوئے جا رہے ہیں مسلمان جو ایک آخری دیوار تھے اس عالمی استعمار کے سامنے وہ بچارے اپنی اس کمزوری کی وجہ سے اس کے سامنے ڈھیتے جا رہے ہیں گرتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں میں سے بلکہ ہر طبقے میں سے ہمیشہ دو طرح کے لوگ سب زیادہ متاثر ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن امیدین میں فرمایا وَإِذَا عَرَدْنَا النُّهْ لِكَ قَرْيَةً عَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُو فِيهَا جب بھی کوئی قوم ہلاک ہوتی ہے برباد ہوتی ہے سب سے پہلے اس کے جو آسودہ حال لوگ ہیں جو خوشحال لوگ ہیں کھاتے پیتے تعیش پسند سب سے پہلے وہ لوگ برائیوں کے اندر خرابیوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں سب سے زیادہ آزادیوں کا کھل کر کھیلنے کا سب سے زیادہ شوک کس کو ہوتا ہے جن کے پاس پہلے ہی سب کچھ وافر ہوتا ہے پیسہ وافر سہولیات وافر مواقع وافر وسائل وافر کہتا ہے بس کوئی حد نہیں ہونی چاہیے میں کھل کر جینا چاہتا ہوں میں اپنی مردی کی زندگی جینا چاہتا ہوں اسلام مردی کی زندگی جینے کا نام نہیں ہے اسلام اللہ کی مردی کی زندگی جینے کا نام ہے یہ بنیادی فرق ہے جدیدیت کی سوچ میں مارڈرن سوچ میں اور اسلام کی سوچ میں بنیادی فرق کیا ہے اسلام کہتا ہے تو بندہ بن کر رہے اور مارڈرن ازن کہتا ہے تو بندہ بن کر نہیں رہے تو معاشرے کا ایک آزاد فرد ہے جیسے چاہ مردی اپنے فیصلہ خود کرو مولوی کون ہوتا ہے اصل میں مولوی استیارہ ہوتا ہے مولوی تو ایک ڈھال ہے کہنا یہ ہوتا ہے ان مارڈرن ڈزم کے لوگ کہ یہ دین کون ہوتا ہے نعوذ باللہ نبی کون ہوتا ہے یا اللہ جہری بات ہے مارڈرن ڈزم اللہ کی منکر ہے وہ ملحد ہے دہریے ہیں سیکولر ہیں ان چیزوں کو وہ اپنی زندگی میں دخل دینے ہی نہیں دینا چاہتے اس لئے وہ مولوی کو سامنے ہوتا ہے یہ مولوی کون ہوتا ہے ہمارے بارے میں فیصلے کرنے والا ہمارا جیسے دل کرے گا ہم اپنی زندگی جییں گے ہمارا جیسے دل کرے گا ہم اپنے رسم و رواج بنائیں گے جیسے دل کرے گا ویسی ہم اپنی زندگی گزار لیں گے اس سوچ نے میرے بھائیوں مغرب کو بڑا ہی خوبصورت موقع دیا یورپ کو کافروں کو ہمارے دشمنوں کو انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے اور اپنے دیگر وسائل کے ذریعے سے اور اپنے دیگر ایجنٹوں کے ذریعے سے لٹریچر کے ذریعے سے پیسے کے ذریعے سے اپنے مادی غلبے کے ذریعے سے مسلمان معاشروں کے اوپر مسلمان ملکوں کے اوپر مسلمان اقوام کے اوپر مسلمان تہذیبوں کے اوپر ایک زبردست زیلغار کی ہوئی ہے اس زیلغار کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں ہمارے سامنے آئے روز نتنے تہوار نتنے طریقے وہ رونما ہوتے ہیں اور ہمارا جو اشرافیہ ہے جو تعیش پسند طبقہ ہے جو صاحب حیثیت مالی استطاعت والے لوگ ہیں جنٹری کے لوگ ان میں سے کچھ ان میں سے شریف النص بھی ہوتے ہیں ساروں کی بات نہیں ہے منحیث المجموع ایسا نہیں ہوتا بہت سارے مالدار لوگ بہت سارے صاحب حیثیت اور استطاعت لوگ خاندانی اور نسبی لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ان میں سے اکثریت جو جنونی اور جو مادر پدر آزاد ان کے لیے مغرب کی نقالی ہی سارا کچھ ہے ان کا دین ایمان سب کچھ کیا ہے بس مغرب کی اندہ دند نقالی ان کے ذہنوں کے اندر بچپن سے ہماری تعلیم جب سے شروع ہوتی ہے اس تعلیم کے شروع دن سے لے کر نرسری اسے کیجی پرپ نرسری سے لے کر فارغ ہونے تک اپنے تعلیمی داروں سے ہمیں یہی سکھایا پڑھایا اور یہی بتایا جاتا ہے مغرب کے ساتھ ساتھ چلو یورپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلو ذرا سر تمہارا قدم ہلکا ہوا تو تم دنیا سے پیچھ رہ جاؤ گے تم دنیا کا مقابلہ نہیں کر پاؤ اس لیے جب ہم پر یہ سارا حملہ ہوتا ہے مغرب کی طرف سے ایسی سوچ رکھنے والے لوگ پھر وہ مغرب کی طرف سے آنے والی ساری جو ہے نا گندی غلاستوں بھری تہزیب اور گندے پلید ان کے تہوار ان کی ثقافت کے ان ساروں کو اختیار کر لیتے ہیں اور پھر یہ جو میڈیا ہے یہ ان کو مقدس گائے بنا کر ان کو بڑا ہی ضروری او بھئی یہ چیز تو جو ہے نا مارڈرنیزم کے لئے ضروری ہے یہ تو ترقی کے لئے ضروری ہے اور پھر میڈیا ہمیں جو سمجھاتا ہے جو پڑھاتا ہے جو لیکچر شروع ہوتے ہیں جو ذہن سازی شروع ہوتی ہے اللہ مان اللہ فیض تعلیمی ادارے اسی رنگ میں رنگے جاتے ہیں کیونکہ مغرب کا پروردہ نظام ہے نظام تعلیم کیا ہے ہمارا ہمارے نظام تعلیم میں اللہ کا قرآن کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی اور کا کوئی تحارف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اللہ اکبر میں حیران ہوں پریشان ہوں بچے چھوٹے سکول میں جاتے ہیں میرے دینی سکول میں ایک ایسا سکول جسے ہم سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خالصتاً اسلامی سکول ہے وہاں پر اسلام سکھایا جائے گا ایسے اسلامی سکول کا حال کیا ہوتا ہے ایک مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اب بچہ کیا سیکھ رہا ہے سکول میں مجھے کہتا ہے میری ٹیچر مجھے پڑھا رہی ہے بی 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 یس ماما ایٹنگ شوگر نو ماما کس کو نہیں پتا ہمارے بچپن کو چھوڑی ہے ہمارے بزرگوں کے بچپن سے جب سے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے ہماری نرسری پرپ کے اندر یہی رائمز پڑھائی جاتی ہیں پوائنز پڑھائی جاتی ہیں اور اس میں کیا پڑھائی جاتا ہے بی 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 یس ماما ایٹنگ شوگر نو ماما ٹیلنگ الائی کیا کرتا ہے بیچا یہ جھوٹ بولنے کے اوپر جرت یہ ایک مغربی نظام تعلیم کا خاصہ ہے کہ آپ بچپن سے ہی بچے کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ماں کی اطاعت کوئی ضروری نہیں ہے جھوٹ بولنا کوئی جرم نہیں ہے اور جھوٹ بول کر آگے سے دیدہ تلیری سے ہاہا کر دینا کوئی بد اخلاقی نہیں ہے جب نرسری سے اپنا زبان بولنے سے شروع کرنے سے لے کے جب بچہ آخری اپنی کلاسوں تک جاتا ہے تو اس کے اندر یہ مغرب کتنا راسخ ہو گیا ہوتا ہے کہ پھر وہ مغرب کی طرف سے جو بھی گاند آتا ہے اس کو دین ایمان سمجھ کر قبول کرتا ہے ویلنٹائن ڈے ہے کرسمس ہے نیو یئر ہے اور برچ ڈے ہے اور پھر یہ غلامی جو ہے یہ تہتر تہ ایسی غلامی ہے کہ پھر صرف مغرب کی غلامی نہیں ہے اب تو اس غلامی میں ہندو بھی برابر کا شریک ہے صرف عیسائی یعودی نہیں مغرب نہیں اب تو ہمارے اوپر انڈیا بھی ہمارا عزلی دشمن بھارت بھی ہم سے ہر لحاظ سے کم تر اور حکیر دشمن ہمارا اس کی دیوالی بیساکی ان کی ہولی ان کی بسند وہ بھی ہمارے سروں پر مسلط اب یہ جو گلوبل کلچر میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یہ جو ہمارے بڑے جو ہے نا وہ بنتے ہیں فلسفر اور بڑے جناب اور وہ کہتے ہیں اب یہ گلوبل کلچر سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں ان کو بندہ پوچھے بھئی اس گلوبل کلچر میں تمہاری جو شرکت ہے تمہاری جو پارٹسپیشن ہے وہ یک طرفہ کیوں ہے وہ ون سائٹڈ پارٹسپیشن کیوں ہے گلوبل کلچر تو تب ہوتا نا کہ کچھ نہ کچھ مسلمانوں کا بھی ہوتا عید الازہا ہے جب عید الازہا ہوتی تو پورے جورپ میں بھی جرمنی میں فرانس میں بینکاک میں جپان میں چائنہ میں ہر جگہ عید الازہا پر چھٹی ہوتی پھر تو مانا جاتا پنا چلتا بھی ہاں گلوبل کلچر ہے کچھ تہوار عیسائیوں کے منائے جائیں گے تو کچھ مسلمانوں کے بھی منائے جائیں گے کچھ ہندووں کے منائے جائیں گے تو عید الفطر مسلمانوں کے بھی منائی جائے گی لو ہماری عید الفطر اور ہماری عید الازہا کا کوئی پاس لحاظ دنیا کا کوئی ملک نہیں کرتا سوائے مسلمانوں کے مسلمانوں کو کرنا تو مجبوری ہے مجبوری لفظ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے ہی وہ غلامی کی سوچ رکھنے والے مسلمان عید الازہا اور عید الفطر جیسے جو شبیع اور فرض تہوار ہیں واجب تہوار ہیں ان تہواروں کو مناتے وقت طرز عمل کیا ہوتا ہے رویہ کیا ہوتا ہے یہ تو مولویوں کا عام مسلمانوں کا یہ تو بچارے جائلوں کا یہ تو طریقہ ہے ہمارے لئے تو تہوار موڈرن ہوگا کوئی نیا ہوگا یہ جی گائے زبا کر لی بکرہ زبا پیسے کا زیادہ اوہ یار عید الفطر روزے کون رکھے گرمی اتنی لمبی یہ بے وقوف مولوی ہے یہ سب کچھ انہوں نے دھونگ رہ جائے اور یہی سب کچھ اگر دوسرے تہواروں پہ ہو بسند پر پیسہ اجڑا جائے زنا ہو شرابیں چلیں قتل و غارت گری ہو ہاں اور جو ہے نا ویلنگٹائن ڈے کے نام پر عزتیں پامال ہو گھر کے گھر اجڑ جائیں پیسہ اجڑ جائے کسی کے کان پر جون تک نہیں رینگ تھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ ہمارے معاشرتی یہ ہماری اقدار کے خلاف ہے یہ ہمارے اس میں بڑے نقصان ہیں غیر اسلامی چھوڑیے کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ غیر انسانی تہوار ہیں نہیں ہر جگہ راگ کیا لابا جاتا ہے یہ جو میڈیا ہے ہمارا پرنٹ سے لے کے الیکٹرونک تک اس کا کردار کیا آتا ہے یہ فروری کا مہینہ شروع ہے نا ہمارا بہار کا آغاز ہے موسمِ بہار شروع ہو رہا ہے اس موسمِ بہار میں پرندوں کے بارے میں یا عام حیوانوں جانوروں کے بارے میں کہ ان کے ملاب کا ان کے جنسی عمل کا یہ موسم ہوتا ہے اس نسبت سے ہر گندہ تہوار وہ اس موسم میں رکھا ویلنٹائن ڈے کے نام سے ابھی ہم پر یہ مسلط ہو جائے گا بہت حد تک پچھلے سال سے اب کمی ہے پچھلے سال ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیے میڈیا کو روکا پیمرہ نے عدالت کی طرف سے اسلام آباد میں ہمارے بھائی ہیں عزیز الرحمان انہوں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ریٹ دائر کی ان کی اس ریٹ پر عمل ہوا پیمرہ نے نوٹرس جاری کیا کہ بھئی کوئی بندہ کوئی اخبار کوئی ٹی وی کوئی چینل ویلنٹائن ڈے کی مناسبت سے کوئی ایڈ نہیں چلائے گا کوئی پروگرام نہیں چلائے گا تو شکر ہے کہ پچھلے سال سے اس سال تک کچھ نہ کچھ ابھی فرق ہے نہیں تو حالت کیا ہو چلی تھی ہمارا جو سارے کا سارا میڈیا ہے اس نے وہ کیا ہوتی ہے جو یہ کوٹھوں پر دلالی نہیں کرتی عورتیں آنٹی نائکہ فہشہ والا کردار یعنی آشک اور مشوق کے درمیان پیغام رسانی ان کے درمیان جو ہے نا وہ پل بننے کا کردار ان کے درمیان دلالی کا کردار میڈیا ادا کرتا رہا آپ کو نہیں معلوم پچھلے سے پچھلے سال نیوز ہو جنگ ہو حتیٰ کہ نوائے وقت جیسا اخبار اس نے بھی عشقیہ پیغامات او جی فلان لڑکا فلان لڑکی کو محبت نامہ بھیج رہا ہے ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ اس کو بغیرتی سمجھا جاتا تھا پھر قدرت نے ہمیں یہ وقت بھی دکھایا کہ اخبارات میں محبت کے چرچے ہو رہے ہیں عشق کے چرچے ہو رہے ہیں میرے بھائیوں یہ جو تہذیب ہے نا یہ ویلنٹائن ڈے والی اور یہ جو بسنت والی میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی اس کے لیے تاریخی حوالہ کیا ہے لوگ بیعث کرتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کہاں سے آیا اس کا تاریخی حوالہ اس کا مذہبی حوالہ کیا ہے او بھائی تاریخی اور مذہبی کوئی اس کا حوالہ ضرورت ہی کیا ہے بھائی اس کے اثرات کیا ہیں معاشرے پر آپ دیکھیں مغرب خود اس بات کے اوپر چیخ رہا ہے پیٹ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ویلنٹائن ڈے ہمارا تہوار ہی نہیں بینکاک کے اندر پچھلے سال عیسائی پادریوں نے عیسائیوں کے پادریوں نے وہاں پر اکٹھے ہو کر پروگرام بنایا کہ پورے بینکاک اور آپ کو پتہ ہے بینکاک دنیا کا سیکس ہب ہے سب سے زیادہ سستی جو جو ہے نا جسم فروشی وہ دنیا میں بینکاک میں ہوتی ہے ایسا تنزل اور انہتاعت کا شکار معاشرہ اس معاشرے کے اندر بھی ابھی کچھ نہ کچھ ایسے جراسیم لوگوں میں موجود ہیں کہ وہاں کے عیسائی پادریوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بینکاک میں اگر کوئی بھی دکاندار ویلنٹائن ڈے کے کارڈ بیکتا پکڑا گئے ہم اس کی دکان جلا دیں گے اور ایک بندے کے دکان جلا بھی دی انہوں نے ہندو ماتر پیدر آزاد قوم گنتی غلیظ قوم ان کے ہاں بھی جو وی ایس پی کے وشوہ ہندو پریشد جس کو وہ اپنی انتہا پسند تنجیم کٹر مذہبی تنجیم سمجھتے ہیں ہر سال وہ لوگ ہندوستان کے اندر بقاعدہ جلوس نکالتے ہیں احتجاج کرتے ہیں کالجی سکولوں کے اندر جا جا کر نوجوان لڑکے لڑکیوں کو وہ زبردست ہی اس بات سے منع کرتے ہیں کہ بھئی یہ ویلنٹائن ڈے تاریخی حوالہ چھوڑو مذہبی حوالہ چھوڑو او بھائی یہ تو معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے یہ تو عزتوں کو پعمال کرنے کا گھروں کو اجارنے کا یہ تو گندہ کھیل ہے اور ہمارے جو اخباری فلمی رپورٹر ہوتے ہیں کلچرل رپورٹر جن کو کہتے ہیں اخباروں کے اندر رپورٹریں چھپتی ہیں نا کلچرل صفحہ آتا ہے کلچرل صفحے گندر جی فلان آشک چودری فلان جو ہے نا وہ بلبل بیگم اس کی کلچرل رپورٹنگ کیا ہوتی ہے اور جی یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے یہ محبت کا عالمی دن ہے یہ محبت یوم تجدید محبت یا یوم محبت اس کو نیا نام دیا گیا اور اس کی تاریخ کیا اور میں سمجھتا ہوں میں نے پہلے میں بھی اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ شاید اس کا کوئی تاریخی پس منظر بھی ہو ویلنٹائن ڈے کا کوئی نہ کوئی تاریخی حوالہ بھی ہو لیکن بڑی ار کریزی کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ویلنٹائن ڈے کا کوئی تاریخی حوالہ نہیں اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہاں ویلنٹائن نام کے دو پادری عیسائیوں کی تاریخ میں ضرور گزرے ہیں لیکن اس نام سے مناسبت سے جو کہانیاں جو رومانوی اور عشقیہ داستانیں جو ہے بنا کر پیش کی جاتی ہیں ایک داستان پیش کی جاتی ہے جو بادشاہ تھا تیسری صدی عیسوی میں کلاڈیس دھوم اس نے جو ہے نا جی وہ شادیوں پر پبندی لگا دی جنگوں کا دور تھا تو اس نے شادیوں پر پبندی لگا دی تو ایک پادری نے جو ہے نا چوری چھپے کچھ لوگوں کی شادیاں کروا دیں تو اس کو جو ہے نا وہ بادشاہ نے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جیل میں اس کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی اس جرم میں اس کو فانسی لگا دیا گیا کسی تاریخی حوالے میں کسی جگہ پر یہ کوئی قصہ نہیں ملتا ہاں انسائیگلوپیڈیا برٹانی کا سب سے بڑا انسائیگلوپیڈیا ہے یا اس کے پاس دی بوک آف نالیج اس سے بڑا انسائیگلوپیڈیا ہے ڈیڑ دو سطروں میں صرف ویلنٹائن کا تعریف ہے کوئی تاریخی حوالہ نہیں دی بوک آف نالیج میں صرف کوئی سات آٹھ سطروں کا کوئی ایک تہائی پیج پر صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ جی ویلنٹائن آج کل جو ہے وہ محبت کرنے والوں کے عالمی دن کے طور پر بنایا جاتا ہے کوئی تاریخی ثبوت نہیں اس کا خود عیسائی اپنے ہم یورپ میں مغرب میں اس بات کو پیٹ رہے ہیں کہ یہ جدید بیدت ہے ان کے ہاں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گندی بیدت ہے پانی ان کے سروں سے انچا ہو چکا ہے اس گندی تہذیب کا انہوں نے پوری طرح مو دیکھا ہے یہ جو لعو ہے نا ان کے ہاں یہ لعو ان کے ہاں کسی اس کا نام ہے یہ وہ محبت نہیں ہے یہ لسٹ ہے یہ بلحوسی جنسی انار کی اور ان کے آپ دیکھئے کہ بے پردگی اور بے ہیائی نے ان لوگوں کو اس قدر دیدہ دلیر کر دیا ہے پہلے ایک وقت ہوتا تھا باپردہ عورت کو دیکھ کے ہیائی آتی تھی پھر ایک وقت آیا کہ سکاف والی عورت کو دیکھ کے بھی شرم محسوس ہوتی تھی پھر ایک وقت کیا آ گیا ہے کہ اب بغیر برکے کے بغیر ابایا کے کپڑوں کو دیکھ کر بھی کچھ نہ کچھ شرم پھر سلیولیس سلیولیس کے بعد پھر منی سکرٹس منی سکرٹس کے بعد بکنیز بکنیز کے بعد ننگا جسم اور ننگے جسم کے بعد پھر جنسی تسکین نہیں ہوتی نا اللہ تعالیٰ نے اسلام نے ہمیں کتنا باہیا کتنا مبارک اور کیسا زبردست نظام دیا ہے عورت کا احترام اور تقدس کہ بھئی یہ سارے مسئلے عورت خود ڈسکس کرنی کاری نہیں سکتی عورت کے اوپر اس کا ولی ہے اس کا باپ بھائی اس کے گھر کا کوئی مرد نگران ہے شادی بھی ہونی ہے تو وہ ڈسکس کرے گا عورت بچاری کمزور اس کو تو سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہو کیا 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 اور یہی حال ہوا کہ مغرب کی عورت کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا کیا اس کے کپڑے چھوٹے کرتے 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 اب ننگے جسم پر بھی تسکین نہیں ہوتی اب کیا کرتے ہیں ننگے جسم پر پینٹنگز شرم گاہوں کے اوپر تصویریں بناتے ہیں اور پھر وہ تصویریں نہیں پھر تصویریں بنا کے پھر ننگا ڈانس ننگے مارچ آپ دیکھ لیں گلوبل ویلیج ہے نا یوٹیوب کھلا ہے گوگل کھلا ہے کر لیں آپ دیکھیں یورپ کے بڑے بڑے جو ہے نا نیو یارک میں نیو جرسی میں میکسیکو میں اور لندن میں اور فلاں فلاں اوہ جی آج نیکڈ مائل ہے ننگا دوڑ ہوگا نیکڈ مارچ ہے ننگا مارچ ہوگا آج پینٹنگ ڈے ہے اوہ جی شرم گاہوں پر پینٹنگ کر کے اور پھر وہ لوگ اس قدر اپنی حدود سے باہر نکل گئے کہ اپنی جنسی حوث کی تسکین کے لیے جس کو وہ محبت کہہ رہے ہیں یہ محبت نہیں ہے یہ اصل میں مادر بھی در آزادی چاہیے ان کو پھر جو ایک فطرتی طریقہ اللہ نے رکھا ہے کہ دونوں اصناف مخالف جو ہیں وہ شادی کرتے ہیں یا اپنا ایک فطری تعلق ان کو اس فطری تعلق میں لذت نہیں محسوس ہوتی پھر وہ اس میں بھی مزید عذیت اور تشدد والے طریقوں کی طرف جاتے ہیں اور پھر جب انسان سے ان کی وہ لذت اور وہ چیز پوری نہیں ہوتی تو پھر جانوروں کی طرف اور پھر جو ہے بیماری اس قدر ان پر شدید ہے کہ یورپ کو خود سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کا علاج کیا کریں پانی سروں سے انچا ہو چکا یہ کل ہی میں ایک امریکن ٹورس تھا اس کا میں نے بیان سنا اس نے کہا کہتا ہے کون کہتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ بد امنی ہے اور پاکستان میں جو ہے نا وہ کوئی جان مال عزت عبرو محفوظ نہیں کہتا ہے میں دنیا ساری پھری جتنا محفوظ ملک پاکستان ہے اتنا میں نے دنیا کا کوئی خطہ نہیں دیکھا بھئی میں اپنی بیوی ساتھ لے کر چلتا ہوں کوئی میری بیوی کی طرف نہیں دیکھتا میرا بیگ پڑا رہتا ہے کوئی میرے بیگ کی طرف نہیں دیکھتا لوگ مجھے عزت ہے اتنا وہ کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے خطرناک علاقہ میکسیکو ہے کہتا ہے میری آنکھوں کے سم نے میری بیگم کو اٹھا کر لے گئے اس کے ساتھ زنا کیا اس کو رات کو گھر چھوڑ گئے یہ معاشرہ اس تحجیب کی صورت میں پروان چڑھتا ہے جو ویلنٹائن دے دیتا ہے یہ خالصتا اباہیت اور خالصتا جنسی آوارگی کا اس کے ساتھ محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی محبت منانے کا ایسا کوئی طریقہ اور ایسا کوئی ذریعہ ہے اس لیے انجام بھی رسوائی آپ کو پتہ نہیں ہے ویلنٹائن ڈے کے بعد اگلے دن اخباروں میں کیا خبریں آتی ہیں اور یہ بات یاد رکھ لیجئے یہ سارے کا سارا ویلنٹائن ڈے کا جتنا سارا منانے کا انداز ہے یہ کارڈ بھیجنا یہ پھول خریدنا آپ کسی دوسرے کو دے کر یہ مس سمجھیں کہ یہ جو ہے نا یہ جنگل میں ایک ہی درخت ہے اس کو آگ لگی ہوئی ہے بس باقی جنگل تو سارا محفوظ رہے گا جب جنگل میں ایک درخت کو آگ لگی ہوئی ہے تو وہ لا محلہ سارے کے سارے جنگل کو جلا کر فاق کرے گی یہ یونیورسٹی کالجز سے نکلتی ہوئی ہے جو ہماری ماں بہنیں ہماری بیٹیاں ماں کا لفظ میں نے اس لئے استعمال کیا ہے کہ کچھ ایسے تعلیمی ادارے بھی ہیں جہاں پر استانیوں کی استادوں کی سرپرستی کے اندر ویلنٹائنز ڈے منائے گئے استاد خود اپنی شاگردوں کو جو ہے نا وہ محمیز دیتے ہیں ان کو تحریز اور شوق دلاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تم اپنی محبت کا اظہار کرو کوئی بات نہیں تم اپنے عشق کا اظہار کرو یہ عشق نہیں یہ فسق ہے یہ گمرہ ہی ہے یہ اسلام یہ ہماری تہذیب اسلام کو چھوڑی ہے یہ ہماری مشرقی روایات ہی نہیں یہ ہماری تہذیب ہی نہیں وہ وزیر کسافت ہیں وہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم بسانت منائیں کہ بارہ سال بعد ان کو دوبارہ یاد آئی تھی کوئی پبندی لگائی ہوئی اعزادیوں پر یہ وہ جی بڑا زبردست ثقافتی اور بسانت کے بارے میں بھی کوئی اکل والا کوئی پوچھے تو سہی کہ بسانت کا کوئی پسمنجر تو بتاؤ اور بسانت کوئی ثقافتی تہوار نہیں ہے واللہ ہی خالصتا کٹر مذہبی تہوار ہے ویلنٹائن ڈے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ویلنٹائن ڈے کے پیرے تو کوئی مذہب بھی نہیں ہے نا ویلنٹائن ڈے تو اس وقت خالصتا اباہیت کا اور جنسی آوارگی کا ایک استعارہ ہے اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ہتھیار ہے کہ انہیں اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے اور بے ہیائی اور فاشی رینی پرانے کے لیے ان کو ایک موقع مل گیا ہے اور بسانت بھی یہ انیس سو نوے کے بعد چھانوے میں جب حکومتی سرپرستی میں بسانت منانی شروع ہوئی تب جب اس میں ملٹی نیشنل فیکٹر ایڈ ہوا نا تب یہ بسانت یوں روج پر گئی جب اس میں پیسہ اور اس میں میٹیریلیزم ایڈ ہوا پھر اس بسانت کو جو ہے نا کلچر کا نام دے دیا گیا حالانکہ اس سے پہلے بنا تو بسانت اتنے زور و شور سے منائی جاتی تھی دو طرف کا تاکرہ ہوتا ہے ایک طرف کہتے ہیں جی ثقافت ہے یہ جو ہماری روایات ہیں یہ پنجاب کا جو شعار ہے یہ جو لاہور کے رنگ ہیں اور دوسری طرف آپ کو کچھ میرے جیسے ملا ملوانے بھی ملتے ہوں گے اور نہیں جی نہیں یہ تو جی یہ باوے کی مڑی آپ کو پتہ ہے یہ کوٹ خاجہ سعید اندرون لاہور کے طرف شمالی لاہور میں کوٹ خاجہ سعید ایک علاقہ ہے خاجہ شاہی اس کو کہتے ہیں ہمارا تو اب آئی علاقہ ہے ہمارے نانا جی یہ انڈاکٹ صاحب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے ہم تو اس علاقے کے رہنے والے وہاں پر باوے دی مڑی ایک جگہ ہے کون دفن ہے وہاں پر حقیقت رائے وہ کون تھا بھاگمل رائے کا بیٹا بھاگمل رائے اس کی بیوی جو تھی سکتی اور بھاگمل ہندو تھا سیال کورٹ میں رہتے تھے اورنگ جیب عالمگیر کا دور تھا اور وزیر خان پنجاب کا گورنر تھا فارسی زبان پڑھنی لازمی تھی مسلمانوں کو روج کا دور دیکھو نا بھئی ہندو ہے یا سکھ ہے فارسی سکھنی لازمی اس کے اوپر مسلمانوں کی زبان فارسی تھی نا یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہوا کہ پاکستان بنا تو قائد عظم کو بہت لوگوں نے مشرع بھی دیئے کہ عربی کو یا کم از کم فارسی کو پاکستان کی قومی زبان بنا جاؤ لیکن بہرحال کچھ مجبوریاں قائد عظم کی بھی رہی ہوں گی اردو کو قومی زبان قرار دے گئے اور وہ بھی آج تک پنی طرح سے خیر بن نہیں سکی یہ ایک الگ دکھ ہے فارسی قومی زبان تھی سیکھنی لازمی تھی فارسی کے اندر حضرت فاطمہ کی شان میں ایک جو ہے نا مضمون تھا مضمون پڑا گیا شادیاں بھی جلدی ہو جاتی تھی حقیقت رائے کی شادی ہو چکی تھی دس سال کے عمر میں شادی ہو گی تھی سترہ سال کا بانکہ جوان تھا اپنی کلاس میں لڑکوں سے لڑ پڑا حضرت فاطمہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی پکڑ کر اس کو لور لے آئے گورنر کے سامنے پیش کر دیا گورنر نے قاضی کو دیا قاضی نے کہا گردن اڑا سوچتے کیا ہو پورے پنجاب کے تھاکر راجے مہاراجے سارے جو ہے نا بڑے افسر سارے نوکر شاہی ساری اکٹھی ہو گئی وزیر خان کے سامنے کہا کیکت رائے بھاگ مل رائے کا بیٹا ہے بھاگ مل رائے کا پتہ ہے کتنا بڑا انڈسٹریلسٹ ہے ملک ریاض ہے آج کے دور کا وہ تمہیں جینے نہیں دے گا اس کے بیٹے کو لٹکاؤ گے تم نہیں مانا دوسرے طریقے کہا بھئی وزیر خان آپ تو بڑے نرم دل ہیں بڑے رحم دل ہیں بڑے آپ سلاجو امن پسند کیسے اللہ اکبر غیرت مند حکمران اس وقت تھے کچھ نہ کچھ نقشہ دنیا کا اس وقت اور تھا وزیر خان نے کہا اس نے کہا اوہ بھائی سن لو تھاکر جی ایک تھاکر تھا نام اس کا میرے جن سے نکل گا اس کو اس نے مہار اس نے کہا تھاکر جی سن لو نرم دلتا ہوں نمک حرام نہیں ہوں وہ آج کے دن مجھ سے اس کو معاف کرنے کا مطالبہ کر رہے ہو کل جب قیمت والے دن مجھے سفائرش چاہیے ہوگی معافی چاہیے ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں گردن اٹھا سکوں گا لٹکاو اس کو فورا اس حقیقت رائے کو لٹکایا اس کی سمادھی بنی وہ کورٹ خاجے سعید میں اس کی سمادھی کا نام ہے باویدی مڑی اور اس سے پہلے بھی البیرونی آیا ہندوستان میں اس کو پوچھ لی جئے یا رام پرشاد نے کتاب لکھی ہے اس کو پوچھ لی جئے یہ بی ایس نجار شکھ تھا اس نے کتاب لکھی ہے ساروں نے کہا کہ یہ ہندووں کا تہوار تھا ہندو مناتے تھے سری سویتی دیوی کے نام کا پیلے رنگ پہنتے تھے پیلے رنگ کی پتنگیں اڑاتے تھے اور ہندووں کا سارا کلچر تھا وہ پیلے کھانے پکاتے تھے اور اس کلچر کے اندر مزید تڑکا لگا حقیقت رائے کا حقیقت رائے کی وہ ساری گستاخی کے اوپر اگلے سال اس کی سمادھی پر سارے ہندووں کٹھے ہوئے انہوں نے کہا اس کی یاد میں یہ بڑا مذہبی آدمی تھا یہ ہمارا بڑا ہیرو ہے اس کی یاد میں ہم آج سے بسانت منائیں گے اور اس کے بعد سے اس کی یاد میں بسانت منائی جاتی وہ بال تھاکرہ نے چھ سات سال آٹھ سال پہلے کی کہیں بات ہے بال تھاکرہ نے کہا تھا اس نے کہا لاہور میں جو بسانت منائی جاتی ہے یہ ہندووں کی فتح ہے اقول و قولی حضا یہ جو تہوار اور جشن ہوتے ہیں یہ قوموں کی پہجان ہوتے ہیں یہ قوموں کی شناخت ہوتے ہیں کسی بھی تہوار سے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ اس قوم کی آداد اس کی خوبیاں اس کی خسائل کیا ہیں یہ جو بسانت اور ویلنٹائن جیسے تہوار جن کو بسانت کو تو ہم بڑی خوشی سے ہمارے وزیر مشیر اور ہمارے ذمہ دار بڑی خوشی سے کہتے ہیں یہ تو لاہوریوں کا ثقافت ہے تہذیب ہے ہماری بے شرموں چلو اسلام کا تو میں یہاں ذکر ہی نہیں کر رہا میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ اس تہوار کو اسلامی نہیں انسانی ہی ثابت کرو میں کہتا ہوں کہ یہ صرف غیر اسلامی نہیں غیر انسانی تہوار ہے بسانت منا کر آپ کتنی جانوں سے کھیلتے ہیں کتنا پیسہ آپ اجارتے ہیں اپنے ملک کا اپنی قوم کا اپنی املاک کا اپنے اداروں کا کتنا نقصان کرتے ہیں کس کو نہیں پتا اچھا کہتے ہیں جی کہ نہیں جی صرف نقصان جائے نا جو وہ دھاتی دور سے ہوتا ہے دھاتی دور پر پبندی لگا دو وہ تو بھائی جو چھتوں سے گر کر مرتے ہیں وہ جو فائرنگ میں مار جاتے ہیں وہ جو کپی علی شراب بھی کے مار جاتے ہیں وہ جو سڑکوں پر ڈانگے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں پتنگیں لوٹنے میں وہ جو مار جاتے ہیں وہ سارے قتل نہیں ہیں بارہ سال جو پیچھے پبندی رہی ہے نا وہ پبندی کیوں رہی ہے کیونکہ انیس سو چھانوے سے لے کے دو ہزار پانچ تک دس سال کے عداد و شمار جب ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے نا تو اس میں چار سو پچیس لوگوں کا قتل اور ساڑھے چھ ہزار لوگوں کا زخمی اور معذور ہونا جو ہے نا اس میں عداد و شمار پیش کیے گئے تھے کہ دس سالوں میں اتنے لوگوں کی جانے گئی ہیں ایسا تہوار منا کر ہم اپنی قوم کا کیا خواہ کا پیش کرتے ہیں ہمارے اداروں کو ہمارے سارے حکومتی لوگوں کو ان کو بڑی جان کلالے پڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے سامنے اپنا سوفٹ ایمیج پیش کرنا ہے وہ سوفٹ ایمیج پیش کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں مولویوں کو بند کرو مدارس کو بند کرو جادی تنظیموں کو بند کرو فانڈ لینے بند کرو ان کے رسالوں کو بند کرو ان کے اخباریں نہیں نکلیں ان کے پروگرام نہیں ہونے دیں میڈیا پر کوری نہیں ہونے دیں او جی سوفٹ ایمیج لے رہے ہیں اور یہ جب بسند منع کے سوفٹ ایمیج جاتا ہے دنیا کو کیا پتہ جلتا ہے یہ دیکھو کیسی خونی قوم ہے ایسا کھیل کھیلتے ہیں جس میں جانے ہی جاتی ہیں یہ دیکھو کیسی اجادو قوم ہے بڑا پیسہ ہے ان کے پاس عربوں خربوں روپیہ دوروں پر اڑا دیتے ہیں یہ ہم اپنی قوم کا خاکہ پیش کرتے ہیں لیکن ان باتوں کو سوچے تو کون سوچے او میرے بھائیو ہم غریب قوم ہیں نہ ہم اتنے امیر ہیں کہ ہم ایسی آیاسیوں میں اور فضولیات میں اور نہ ہی ہم ایسے ویلے ہیں ہمیں کرنے کے بہت سارے کام ہیں یہ کام کون قومیں کرتی ہیں یہ لوگ تہوار فارش قومیں مناتی ہیں اور جپان کا کتنے تہوار ہیں بتاؤ ذرا چینگ میں کتنے تہوار ہیں کوئی چھٹی نہیں کرتے وہ لوگ کوئی تہوار نہیں مناتے وہ لوگ ایک مسئیبت مارا جو تہوار دنیا کے کسی کون میں منایا جاتا ہے وہ ہم پر منانا فرض کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں میرے بھائیو اصل بات جو تھی وہ یہ کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے ہم جب ان سارے جنگ میں ہم حملے کا شکار ہے ہمیں کرنا کیا ہے پہلی بات میرے بھائیو یہ جو ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں یہ ذمہ داری آپ میں سے ہر شخصی ہے ان تہواروں کا اس کے خلاف آپ ایک میڈیا ہیں یہ تبلیغ جو ہے ابلاغ سے تبلیغ دعوت آگئی لوگوں کو سمجھائیں میں نے جو شروع میں بات کی نفس پر کنٹرول اور قابو جب ایک باپ اپنے آپ کو قابو کر لیتا ہے نا کنٹرول ضبط نفس پر وہ اپنا ایک مثال پر اس کے بچے اس کی اولاد اس کے ماتہ ہے تو لوگ پھر اسی طرح کے بن جاتے ہیں ہمارے بڑے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپنا یہ مظاہرہ پیش کریں کہ بھئی ہم یہ مادر پیدر ازاد قوم نہیں ہیں ہم کوئی شتر بے مہار لوگ نہیں ہیں ہم پابند ہیں اور ہم حدود کے اور ہم پابندیوں کے اور ہم قابو پانے والے لوگ ہیں وہ آپ کی آگے نسل اور آپ کی اولاد اور آپ کے ماتحد لوگ آپ کو دیکھ کر اپنی خواہشات نفس پر اپنی جو ہے نا وہ ان کے اوپر کھابو پائیں گے پہلا کرنے کا کام یہ ہے دعوت دیں تبلیغ کریں خود مثال بن کر دکھائیں کہ بھئی یہ سب یہ فضولیات اور لغو حرکات یہ ہم نہیں کریں گے یہ موسیقی کنجر خانہ شراب پینی یہ فائرنگ یہ سب یہ ڈرامے بازیاں یہ اختلاط اور یہ بے حیائی بے پردگی یہ ہمارا حصہ ہم خود ملفز ہو جاتے ہیں ہم بڑے لوگ جب ایک مجلس میں بیٹھ کر ان ساری باتوں کی غیبتیں ان کی ساری برائیاں اور دوسری طرف ہم خود لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں شیطان بندے کو خوش نواہ بنا کر پیش کرتا ہے تیسرا کام کرنے کا یہ ہے بائی کارٹ کریں عدم تعاون کوئی تعاون ایسے کسی کام میں نہیں بسانت منانے کسی نوجوان کو پتا چلا ہے کہ یہ میرا دوست بسانت منا رہا ہے اس کا بائی کارٹ کریں اس کو کہے بغیرت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ یاد میں بسانت مناتا ہے میرا تیرے ساتھ بائی کارٹ ہے کسی کو پتا چلے اس کی چھت کے اوپر کنجر خانہ ہو رہا ہے اس کو کہو بھائی آج کے بعد میں تیرے گھر نہیں آوں گا تیری چھت میں یہ سب خرافات ہوتی ہیں کسی کو پتا چلے کہ اس کا دوست اپنی دکان پر ویلنٹائن ڈے کے کارٹ بیچ رہا ہے کسی کو پتا چلے کہ اس نے جناب گلاب کے پھولوں کا ٹرک منگوا لیا ویلنٹائن ڈے پر بائی کارٹ کرو ان سارے لوگوں کا سوچ او بھائی مسلمان ہونے کے ناتے نہیں انسان ہونے کے ناتے کرو یہ کام تو ہندو بھی کر رہا ہے یہ کام تو عیسائی یہودی بھی کر رہا ہے اپنا معاشرہ بچانے کے لیے اگر ہمیں اپنی نسلوں کے اور معاشروں کی فکر ہے تو یہ آخری حال ہے ہمارے پاس اگر ہماری دعوت کارگر نہیں ہوتی اگر ہماری خود عملی مثالیں کارگر نہیں ہوتی تو پھر کم از کم یہ ایک آسان طریقہ ہے کارگر طریقہ ہے بائی کارٹ کریں ہر ایسی ایکٹیوٹی کا ہر ایسے شخص کا جو ان چیزوں کے اندر ملووز ہے تاکہ ہمارے اپنے گھروں میں یہ جو آگ آج غیروں کے گھر لگی ہے یہ کل کو ہمارے گھروں میں بھی آ جائے گی اللہ تعالی ہمیں سے محفوظ فرمائے اللہ تعالی سارے ہمارے گناہوں کا معاف فرمائے بہت سارے ہمارے ایسے ساتھی اس مسجد کے نمازی اللہ اکبر وہ ہمیں سے کم ہوتے جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کے بارے میں میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں کئی دفعہ بھول جاتا ہے وقت کمی کے پیش نظر نہیں کر پاتا تو میں ویسے بھی آتا ہفتے کے بعد ہوں بہت سارے ہمارے میں سے بزرگ ہمارے بہت سارے ساتھی نمازی وہ وقتاں فقتاں اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ تعالی ہم سب کی محفوظ فرمائے اجمل خان صاحب ایک ہمارے بڑے اچھے نمازی ہوا کرتے تھے میرے ساتھ ان کا تعلق بھی بڑا اچھا تھا کوئی چھ سات دن گزر گئے ایک دو جمعہ میں نے ان کو نہیں دیکھا میں نے ایسے ہی ان کو فون کیا حالوال پوچھنے بڑی خوشگپی تھی میری ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا فون کیا میں نے کہا وہ ایسے ہنستے مسکراتے آگے ایسے بولیں گے حالوال ہوگا تو ان کے اہلی نے فون اٹھایا انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں پتا وہ تو سات آٹھ دن پہلے گزر گئے انہا لیلہ و انہا الہی راجعون یہ بندے کی حقیقت ہے میرے بھائیو تو ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہمارے نمازی ہمارے عزیز و اقارب ہمارے محلے دار ہمارے اہل علاقہ اللہ جتنے بھی لوگ ترے پاس پہنچ گئے ہیں اللہ ان کو معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہم میں سے کون کب ہمارا یا یہ ساتھ چھوڑ جائے اس مجلس میں سے کون کم ہو جائے کسی کا کوئی پتہ نہیں اللہ تعالی ہماری نکیوں کو قبول فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما اللہ ہماری کوشوں کابشوں کو اپنے ہاں قبول فرما لے اللہ ہماری غلطیوں کو تینیوں کو معاف فرما دے ربنا تقبل منا انکان تسمع العلیم و تم علینا انکان تتواب الرحیم سبحانہ ربک رب العزت اما یصفون وسلامون علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين